السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیو چینل کے ناظرین آج میں اس ویڈیو کے ذریعے چہل کاف کا ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس عمل کے ذریعے جنات خبیس کے پرانے سے پرانے آسرات کو منٹیو میں ختم کر سکتے ہیں اگر کسی شخص پر جنات ہو یا پھر خبیس ہو اس کا اثر ہے یا پھر جنات خبیس مسلط ہے اس اثر کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر جنات خبیس کو بھگانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ جو آج چہل کاف کا عمل آپ تک پہنچانے والا ہوں دوستو یہ بارہ آزمایا ہوا عمل ہے ایک بار اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے جنات خبیس بھاگ جائے گا اور اگر اس کا اثر ہے تو فوراں ختم ہو جائے گا دوستو یہ جو چہل کاف کا آج عمل میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس عمل کو جنات اور خبیس کو بھگانے کے لیے بہت ہی پاورفل اور طاقتوار عمل مانا جاتا ہے یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے مرد ہو یا پھر عورت بڑھا ہو یا پھر جوان ہر کوئی کر سکتا ہے اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اس عمل کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے ہر کوئی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے بس دل میں ڈر نہ ہو ہمت کے ساتھ کام لینا ہے تو دوستو آئیے عمل کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو باریکی سے اور اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں ویڈیو کے آخر تک آپ ضرور بنے رہیں دوستو عمل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے آئیے دوستو عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دوستو عمل کو کرنے سے پہلے آپ کیا کریں اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے اور اسی کے ساتھ اور ایک کام آپ ضرور کریں وہ کام ہے حسار حسار کرنے کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو اسی طریقے سے آپ کر لیجئے اور اگر طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ کیا کریں حسار کے بارے میں جو ہے ویڈیو میں نے پہلے بنا چکا ہوں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے میں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ویڈیو حسار کی جو ویڈیو ہے اس کی لنک میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو حسار کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سات دھاگا لینا ہے سات دھاگا ایک سات ملا لینا ہے وہ دھاگا جو ہے نیلا رنگ کا ہونا چاہیے اچھی طرح سمجھ لیجئے دوسرا رنگ اس میں نہ ہو بلکل نیلا رنگ ہو وہ دھاگا آپ کیا کریں سات دھاگے ایک سات ملا کر جو مریض ہے یعنی جس شخص پر جنات یا پھر خبیس کا اثر ہے یا پھر مسلط ہے اس کو کھڑا کر دیجئے کھڑا کرنے کے بعد مریض کے پیش آنے کے بال اگنے کی جھگہ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لینا ہے ایک مرتبہ اور ایک بات دھیان رکھئے گا مریض اگر مرد ہیں تو سیدھے پاؤں کے انگوٹھے سے ناپ لینا ہے اور اگر عورت ہیں تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے آپ کو ناپ لینا ہے ناپ لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چہل کاف پڑھنا ہے آئیے میں چہل کاف پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے چہل کاف یہ ہے چہل کاف پڑھ پڑھنے کے بعد ایک گیڑا لگانا ہے اس دھاگے پر جو دھاگہ آپ نے ناپ لیا ہے ایک گیڑا لگانا ہے اور گیڑا پر ایک مرتبہ دم کرنا ہے پھر سے اور ایک مرتبہ چہل کاف پڑھنا ہے پھر اور ایک گیڑا لگانا ہے اسی طرح سات مرتبہ یہ چہل کاف پڑھنا ہے سات گیڑا لگانا ہے اور سات مرتبہ پڑھنے کے بعد سات گیڑا لگانے کے بعد آپ کو پھر سے کوئی سا بھی درود شریف تین مرتبہ پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد وہ دھاگہ آپ کیا کرے دوستو وہ دھاگہ مریض یا پھر مریضہ کے کمر میں باندھ دیجئے دوستو یہاں پر ایک بات دھیان رکھئے گا یہ عمل کرنے کے بعد اگر مریض کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے یعنی اگر اسی وقت جنات کا اثر ختم ہونا محسوس ہو تو آپ کو وہ دھاگہ کمر سے اتار لینا ہے اور مریض کے گلے میں پہنا دینا ہے اور اگر اسی ٹائم پہ تبدیلی نہ ہوئی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر لگے تھوڑا وقت لگے تو آپ کو دھیان اچھی طرح رکھنا ہے جب ہی مریض سہتیاب ہو جائے جنات کا اثر ختم ہو جائے یا پھر جنات چلا جائے تو اس کے کمر سے جو ہے وہ دھاگہ نکال لینا ہے نکال کر مریض کے گلے میں پہنا دینا ہے اور وہ لائف ٹائم مریض کے گلے میں پہنا کر کے رکھنا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عمل کو ضرور کرے کوئی دقت نہیں ہے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آزمایا ہوا عمل ہے ایسا ویسا عمل نہیں ہے دوستو پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں چینل کو سبسکائب کریں کیونکہ اسی ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیو اچھے اعمال وظیفے دعا تعویز کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو پہنچ جائے آج کے لئے اتنا ہی ہیں ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ